آپ وہ ٹائم نوٹ کریں وہ جی میرے بڑے پیارے ایک دوست ہیں سویل مرادوان صاحب وہ کہتے تھے جانزیب عالم ویسے نہیں بات کر رہا پیسہ آتھ میں لے کے بات کر رہا ہے یہ بیلڈنگ ہیں یہ پروپٹی ہیں یوں کر کے بیچے گا اور یوں کر کے ادا کر دے گا بھائی وہ قبض ادا کرے گا اور اس بات کو بھی آج جو ہے تین مہینے ہو گئے ہیں گزر گئے ہیں چار مہینے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وہاں سے دیکھیں آپ کے جب یہ بونسز روکے گئے تھے نا اور انکمنگ نہیں روک رہے تھے وہاں سے تھوڑا سا ڈاؤڈ پڑتا ہے کہ پیسہ آنے والے جو ہیں جن میں کافی سارے تین چار گروپوں کے نام ہیں آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ چکوال گروپ ہے سرگودہ گروپ ہے اور ادر گجرہان الیونز یہ لوگ کام کر رہے تھے جس میں بہت اچھی طرح سے اور پیسے لاتے جا رہے تھے اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے دینا جو ہے نا وہ بند کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں ابھی اگر کوئی پرسنل اپنے طور پر چلا رہا ہے الہیات کو تو ٹھیک ہے مالک جو ہے انہوں نے پہلے پریویس ماضی میں ایسے ہی ہوتا تھا چائنیز آتے تھے شینل کامنی ہیں فلان کامنی ہیں ٹائنز کامنی ہیں چائنیز کھاک پی کے رس پی کے نکلتے تھے جاتے ہوئے کچھ گدوں کو کچھ بہوقوفوں کو کہتے تھے کہ آپ مالک ہو بس وہ مالکیت کے چکر میں اور سیٹ کے کہ جی ہوئے آسامی بات جڑا جان زیب عالم بن گیا ہے کہ سی کیوں کے چکر میں وہ لگ جاتے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بہوقوف عوام کو بنایا جا رہا ہے کوئی اسسٹنٹ ڈریکٹر بن گیا کوئی ڈریکٹر بن گیا کوئی سی او بن گیا ٹھیک ہے جی اور یہ گالیاں اب ان کے حصے میں آئیں گی آخری والی ٹھیک ہے وہ راجہ ریاض نامی ایک بندہ جو ہوتا تھا وہ اس اس والا وہ بھی بڑا خوشی سے شینل کا وہ بن گیا تھا وہ نا کہ جی میں ایڈ بن گیا ہوں جاتے ہوئے چائنیز اس کے حصے میں اس کو وہ لوگوں نے سر میں اس کے نا بوتلیں بی ماری تھی بڑا بزت ہوا تھا وہ بھی تو یہ بڑے علات یہ ابھی پریویس ان لوگوں نے سیکھا ہوا تھا کہ اسکیپ پلان ہوتا ہے نا نکلنے کا تو یہ بقاعدہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں چونتیس قسطیں تھی رائٹر نے چونتیس قسطیں لکھی تھی اس کی تو ابھی رائٹر بھی حیران ہے کہ میں نے چونتیس قسطوں کا ایک ڈراما تھا وہ ناغن تھا یا کوئی ٹرکش ڈراما جو یہ لکھا گیا تھا الہیات کے نام سے تو وہ اب یہ قسط جو ہے وہ چل رہی ہے فور رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے تو چونتیس لکھی تھی یہ باقی سکرپٹ جو ہے یہ کہاں سے آیا تو وہ کار وہاں بنتا کہ اب یہ آگے ڈرامے مزید آگے چلتے جا رہے ہیں اب بس کھینچاتا نہیں ہے کہ وہ بس ادھر آجو میرے گروپ میں آجو نیا وہ کوئی کچھ ادھر چلے جاؤ کچھ گرو میں چلے جاؤ یہ سب ڈرامے ہیں پری پلان ہوتی ہیں یہ باتیں ساری ان لوگوں نے نکلنا تھا کبریں جو ہے نا وہ خزانوں سے بریویاں کوئی رکشی چنگچی پہ نظ سب ڈرامے ہیں بھائیو سمجھے نا یہ کوئی موٹر سیکلوں پر گھومیں گے اب یہ تو ان لوگوں کو پچھانے ایک ایسا گروپ بنائیں کہ نشاندہیاں کریں گے اس میں اور ان کو یہ مشکل نہیں ہے وہ اب بھائی نے اوپر بڑی تیاری بات کی تھی کہ یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ لوگ ادھر آئیں گے اور کال آج یہ بند کر کے ان لوگوں کہے گے جی تونڈی انٹری لاس ہٹنے ہیں جی فلانی کمپنی کتنا تھا اتنے کا اور یار ادھر سے تجھے نکال دیتا ہوں بس دوسری کمپن اندر دبایا ہے اور سامنے رکھا ہے جی وہ پانچ مرلے کا یونٹ ہے جی وہ سات مرلے کی وہ جس مرلے کی وہ پروپٹی ہے میری ارے بھائی باقی کہاں گئی پروپٹی باقی پیسہ کہاں گیا بڑے بڑے ڈرامے باز دیکھیں یار خدا کی قسم بس بڑے بڑے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھنا یہ تھا کہ اب یہ پیسے دیکھا کون آپ تو ایڈ آفیس ایڈ آفیس میں ہے کون ہے بھائی کرائی کی جگہ ہے وہ بچارے ایک دو وہی بات آ جاتی ہے مل عظم بیٹھے ہوں گے ان کو کیا کہیں گے آپ اٹھا کے لے کے جائیں گے یا ماریں گے ان کو یہ کیا گولی ماریں گے دے گا کون پیسے مالک کدر ہے مالک کون ہے اور مالک نے آگے کس کس کو بانٹے ہیں بندر بانٹ کہاں کہاں یہ اصل وانٹ پہنچو آپ لوگ بندر بانٹ یہ دیکھو آپ لوگ ڈی ایچ اے بیریہ اور آگے پیچھے گھروں کے قرائے جو ہیں یہ کہاں سے آئے پیسے اور کہاں سے اور ایک عام انویسٹر جس نے انویسمنٹ کی اس کا پیسہ میرا پیسہ کہا ہوں گے آپ کا جس نے انویسمنٹ کر کے جو بچارے مزید چار چار ماہ جن کو ہوئے آئے ہوئے چھے ماہ ہوئے تھے کیونکہ تو آٹھ ماہ سے چل رہے ہیں جس نے آٹھ ماہ نومہ پہلے انٹری کی تھی اور جس نے کروڑ یا پچاس لگ یا دوس نے تو ایک بونس بھی واپس نہیں ملا بچارے کو ہیں جی کوئی آروائی بھی نہیں لیا اس نے اس کا کیا بنے گا کل یا تو یہ کل جو ہے نا یہ ان کو پکڑیں یہ جتنے ہیں نا یہ یہ ان کو آپ جو ہے وہ کوئی سٹیٹیجی بنائیں پلان بنائیں ایکہ کریں ایک کو دوں گا انشاءاللہ بھی وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں بیوہ بیٹے آپ زور کو کدھر مخاطب کر رہی ہو اس نے کیا کرنا ہے یہ لوٹنے والوں میں شامل نہیں ہیں اس کے ساتھ جوٹی میں وہ لوٹنے والوں میں شامل نہیں ہیں یہ لوگوں کی جوانا اور پیسے لے کے آدھے پیسے وہ لوگوں میں بانٹ رہے آگے آدھے آگے بھیج رہے تو آپ اس کو کدھر جوانا وہ مخاطب ہو گئی ہو یہ یہ اس کو نہیں نظر آ رہا کہ ہم لوٹ رہے ہیں لوگوں کو کونسی گلشنے یاد ہے کدھر ہے گلشنے یاد کونسی گل گلشنے یاد ہے کدھر گلشنے یاد ہے پہلے اس نے جانزے بالم نے اپنا جوانا کر کے سارے کا سارا اپنے آلہ یاد کو کر کے زیرو پہ لے کیا بھی گلشنے یاد کے نام پہ تو یہ انویسمنٹ کروا ہی نہیں سکتا کل ہماری کیا بات ہو رہی تھی سار سے وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ جوانا وہ ڈاکو یہ جوانا ڈاکو کراچی کا لٹیرہ بڑیوہ یہ جوانا وہاں پہ کر کے تو یہ جوانا وہ کیا کہتا ہے دوسرا دوسرا نام پہ لوگوں کو لڑنے کی کوشش کر ر ہو گی اس کو لانت بھیجو جو ہم کروائی کر رہے ہیں اسی پہ چلو جو ہم کروائی کر رہے ہیں اسی بھی آمنے چلنا ہے اسی طریقے کے مطابق ہم نے آگے مو کرنا ہے